نمشکار میں ہوں پرمودور آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں ڈیساڑکنامہ ڈوٹ کوم ابھی تک آئیسیس کوچنگ سینٹر نے سرکاری نوکری کی دنیا میں ایک بڑا بدلاؤ لائا تھا اور ان یوہاں کو سرکاری نوکری لگانے میں مدد کی ان کو کوچنگ دی ابھی تک آئیسیس کوچنگ سینٹر کے پورے دیش پر کے علاوہ ہریانہ میں جو سرکاری نوکری پانے کا ایک بڑا سیٹ اپ آئیسیس کوچنگ سینٹر کا ہے لیکن آج سیوراتری کے موقع پر آئیسیس کوچنگ سینٹر کے ڈریکٹر نے سبی کو چکا دیا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ اب آئیسیس کوچنگ سینٹر سرکاری نوکری کے علاوہ جو سکولی شکشہ ہے اس کو بھی بڑھاوا دینے کے لیے چھٹی سے بارویں ککشا تک کے کوچنگ سینٹر ہے وہ شروع کرنے جا رہا ہے اور ہم آپ کو بتا دیں کہ آج پہلے دن پورے پردیش بھر میں دو سو سے زیادہ ایسی برانچ کھولی گئی ہے اور یہ برانچ گرامین اکشتروں میں کھولی گئی ہے اور ہم آپ کو بتا دیں کہ آئیسیس کوچنگ سینٹر کے ڈریکٹر ہیں پریمل ان کا کہنا ہے کہ خاص کر کے ان ویدارتیوں پر فاکس رہے گا جن کو اچھے ادھیاپک نہیں مل پاتے جن کو بچوں کو اچھی گڑوتہ کی شکشہ نہیں مل پاتی جو ویدارتی پرائیویٹ سکولوں تک نہیں پہنچ پاتے اب ان ویدارتیوں کو گاؤں میں ہی پڑھایا جائے گا اور چھٹی سے لے کر کے باروی تک کے ویدارتیوں کو آرٹس کومرس اور سائنس کی کلاسیں ہیں وہ گاؤں میں ہی لگائی جائیں گی تو سیدھے طور پہ جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سٹریم میں جہاں سی بی ایسی کی تیاری ہوگی وہیں ہریانہ ویدارلہ شکشہ بورڈ کے انترکت جو آنے والی پرکشائیں ہیں ان کی بھی تیاری ہے وہ کروائی جائے گی اور سرسہ میں جو کی آج ایک ساتھ ہے انیس جو ہے سینٹر ہے وہ کھولے گئے ہیں اور یہ سبھی سینٹر ہے سرسہ جلے کے بڑے بڑے جو گاؤں ہیں خاص کر کے پانچ ہزار سے لے کر کے دس ہزار سے تک کی آبادی کے جو گاؤں ہیں ان گاؤں میں یہ جو سینٹر ہیں وہ کھولے گئے ہیں اور وہاں پہ اب چھٹی سے لے کر کے باروی تک کی چھاتر چھتراؤں کو گاؤں میں ہی کوچنگ ہے وہ دی جائے گی ان کو اس قابل بنایا جائے گا جس سے وہ پرکشاؤں میں اچھے انک پرابت کر سکیں اور ہم آپ کو بتا دیں کہ سرسہ میں جہاں الگ الگ جو سینٹرز ہیں جہاں ہم بپ گاؤں کی بات کریں پنی والا موٹا اوڈھا کالا والی کھاریا پنجوانا رسالیا کھیڑا بنی ابوب شہر جمال گنگا روڑی کہر والا مادو سنگھانا چوٹالا رانیا سنت نگر تلوڑا اور دھول پالیا سہیت ویبین گاؤں میں یہ سینٹر ہیں وہ کھولے گئے ہیں اور اس پورے اماملے کو لے کر کے کیونکہ اس سے پہلے جو آئی سیس کوچنگ سینٹر ہیں جو سرکاری نوکریوں کی تیاری کرواتے ہیں ان کے سینٹر پورے ہریانہ میں نہیں پورے دیش بھر میں جو ہے کھولے جا چکے ہیں اور اب آج سیوراتری کے موقع پر آئی سیس کوچنگ سینٹر کی یہ سرحانیہ پہل ہے اور ان ودارتیوں کو جو کمجور رہتے ہیں سکشا کے سطر میں جو اچھے ادھاپکوں کی نہ ملنے کے کارن ان کی جو سٹڈی ہے وہ چھوٹ جاتی ہے یا دوسرے گاؤں میں بڑا سکول ہونے کے کارن وہ ودارتی بڑے سکول میں نہیں جا پاتے ایسے ہی ودارتیوں کے لیے آئی سیس یہ جو موقع لے کر کے آیا ہے کہ اب ان کو گاؤں میں ہی جو ہے ٹیوشن دیا جائے گا گاؤں میں ہی ان کو اس طرح کی کوچنگ دی جائے گی تاکہ وہ ودارتی اپنی پرکشائیں ہیں وہ اچھے انکوں سے پرابت کر سکیں بچوں کو پڑھنے کے راستے پر چلایا جائے تو بچے پڑھ سکتے ہیں تیاری کر سکتے ہیں ایک چیز اور گھر والے جو بچوں کو نیگٹیو کرتے ہیں ہر ٹائم پر چگلی کرنا دوسروں کے بارے میں یہ کرنا وہ کرنا ایک ڈیفرنس یہ رہتا ہے تو بچوں کو ہمیشہ جن لوگوں نے کچھ بھی اچیو کیا ان سے جلنے کے لئے ان کی ریس کرنے کی سلا دینی چاہیے ان کے ساتھ رہنے کی سلا دینی چاہیے ان سے مارک درشن لینے کی سلا دینی چاہیے اور ایسا میرے پرنٹس نے کیا جس کے کارن آج میں ہوں اور ہم لوگوں نے جو بھی سکسسفل لوگ تھے جو بھی جن لوگوں نے اچیو کیا اور جن لوگوں نے اچیو نہیں کیا دونوں کا کمپیریزن کر کے ہم لوگوں نے کام کیا کہ اگر ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا اور یہ بھگوان کا اور آپ لوگوں کا عاشرواد ہے اتنا نہیں سوچا تھا اتنا ہم نے سپنا نہیں لیا تھا کہ جس لیول کو ہم نے اچھیو کیا آج آپ کے اس بیٹے کی دو سو برانچ چیز ہے پورے ہریانہ میں کوئی شہر چھوڑو کوئی بلوک ایسا نہیں ہے جہاں پر برانچ نہیں ہے دس رجے ہیں چھتیس گڑ میں کلاس چل رہی ہیں یہ کلاس بلائی یہاں سے وہ چل رہی ہے وہاں پر ایم پی میں بھی کلاس چل رہی ہیں بیہار میں کلاس چل رہی ہے یو پی میں راجستان ادھکتر بھر گیا جیسے ہریانہ کی طرح ہے آپ لوگ کہیں پر بھی جاؤ گے تو وہاں پر آپ احساس کر سکتے ہیں اپنے پن کا آپ کو ہر جگہ پر وہاں پر پری ملکمار دکھے گا تو لگتر ہمارے ساتھ بنے رہی ہے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کر دیجئے کسی بھی سٹریم میں وہ پڑ نہیں پا رہا ہے تو آئی سیس کوچنگ سینٹر ان کے لیے لے کر آیا ہے کہ گاؤں میں ہی وہ اب اس پرکشاؤں کی تیاری کر پائیں گے وہ اچھے ادھیاپکوں سے جو ہے پڑ کر کے اچھے انکھ ہے وہ پرافت کر سکیں گے بہت بہت شکریہ